ایسی جذباتی آدمی ہے وہ کرتا رہتا ہے پنجاب کا وزیراعالہ تھا تو اس کی دوڑیں دیکھنے والی ہوتی تھی لیکن لوگوں کا احساس ان لوگوں میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ غریب آدمی کے لیے کوئی اچھے اقدمات کر سکتے ہیں میرے خال سے ان تمام مسائل کا حال صرف عمران خان صاحب ہیں کیونکہ ان کے دور میں مہنگائی دس فیصد تھی جو اب بڑھ کر تیس فیصد ہو چکی ہوئی ہے تو اس حکومت کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا عام الیکشن انتخابات کرائیں اور ملک میں ایک ازادانہ نظام آئے تاکہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جاؤں جی بالکل اوبرسیز پاکستانیوں کے دل خان صاحب کے ساتھ دھڑکتے ہیں خان صاحب پاکستان میں بیٹھ کے کسی احتجاج کی کال دیتے ہیں اور اوبرسیز پاکستانی جو ہیں وہ انگلنڈ امریکہ اور میڈل ایسٹ ہر جگہ پر باہر نکلتے ہیں تو یہ وہ کرزمہ ہے خان صاحب کا جو اوبرسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہر کاؤز میں شامل ہوتے ہیں اور اوبرسیز پاکستانیوں نے جتنی ریمیٹنسز خان صاحب کے دور میں بھیجی جتنی ترقی خان صاحب کے دور میں ہوئی کفالت پروگرام چلا احساس پروگرام چلا صحت کارڈ انٹرڈیوز ہوا سوشل ویل فیر کے کام ہوئے اس کے علاوہ خان صاحب نے جس طریقے سے اسلاموفوبیا کی ریزولیوشن یون سے پاس کرائی اور جس طریقے سے انہوں نے رسالت محمدی کے بارے میں بات کی اور اپنے نوجوانوں کو سمجھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ان کی صیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں یہ وہ کام تھے جو اوبرسیز پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر گئے اور خان صاحب کے لیے آج بھی وہ اسی طرح سے سوچتے ہیں اور ریجیم چینج آپریشن کے بعد ان کی سوچ بہت بدل گئی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ پاکستان میں ایز وزیراعظم پاکستان آئیں اور بہت سارے اوبرسیز پاکستانی اسی لیے ریمیٹنسز پاکستان میں نہیں بھیجتے کہ ان کے پیسے کا زیاہ ہوگا اور وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوگا وہ صرف خان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خان صاحب وزیراعظم کی طور پر آئیں اور یہ ملک ترقی کرے اور اس ملک کا نوجوان ترقی کرے اس ملکی انڈسٹری ترقی کرے ملکی معیشت بہتر ہو یہ سب اوبرسیز پاکستانیوں کے خواب ہیں جو خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں دیکھیں خان صاحب پر لوگوں کا اعتماد ہی خان صاحب کی کامیابی ہے اور بینگ اوبرسیز پاکستانی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خان صاحب اس ملک کے وزیراعظم ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا کیونکہ جن چوروں لٹیروں کے ہاتھ میں یہ ملک پچھلے 35 سالوں میں رہا اور جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں خان صاحب نے ایک کام بہت اچھا کیا چاہے وہ رجیم چینج سے پہلے کیا یا رجیم چینج کے بعد کیا کہ اس ملک کے بچے بچے کو یہ بتا دیا کہ پاکستان میں کام کرنے والی تین سیاسی جماعتیں جن کو وہ بڑی سیاسی جماعتیں سمجھتے تھے تین نہیں وہ وہ چور ہیں اور وہ اس ملک کی دشمن ہیں ایک واحد سیاسی جماعت جو خان صاحب کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب اس کو لیٹ کر رہے ہیں